تو دوستو ویلکم بیک میرے یوٹیوب چینل ٹیکنو فنڈ میں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں اور آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو اگر دیئے سبسکرائب ویڈیو اگر دیئے گا لائک تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج ہم بنائیں گے ایک الیکٹرومیگنٹ الیکٹرومیگنٹ ایسی کرینس میں ہوتا ہے اور ایسی کرینس میں الیکٹرومیگنٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم الیکٹرومیگنٹ کی پاورو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آج ہم اپنی ویڈیو میں بنائیں گے ایک چھوٹا سا ہی الیکٹرومیگنٹ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی یہاں پر ایک کوپر وائر یہ کوپر وائر آپ کو کسی بھی ڈی سی موٹر یا پھر خراب ٹرانسفورمر یا کسی بھی لیکٹرونک کمپوننٹس میں مل جائے گی نٹ اینڈ بولٹ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ جو ہماری کوپر وائر ہے ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس نٹ اینڈ بولٹ پہ ہے تو چلیے ملتے ہیں اس کو لپ لپیٹ لیا ہے اور آپ ہی اسی لپیٹ لیجئے تو اس کو پاور دینے کے لیے میں یہاں پر یوز کروں گا اس فائی وولٹ ٹو ایمپیر کے ایڈیپٹر کا اگر آپ اس کی جگہ بیٹری کا یوز کریں گے تو یہ آپ کی بیٹری کو بہت جلدی ڈرین کرے گا اور آپ کی بیٹری اس سے کھڑا بھی ہو سکتی ہے اس لیے میں یہاں پر ایڈیپٹر کا یوز کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پر ہم اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کی وائرس کو چھیل لیں گے کسی بھی شارف چیز کی ہی ہلپ سے اور پھر میں نے یہاں پر لیا ایک یویس بی کیبل اور یویس بی کیبل کی وائر کو ہم کر دیں گے اس کی وائرس کے ساتھ کنیکٹ اور اگر آپ اس کو بیٹری سے چلائیں گے تو آپ اس کو ڈرینک بیٹری سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں دوستو دیکھیں ہمارے الیکٹر میکنٹ بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلی کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ دوستو ہمارے الیکٹر میکنٹ یہاں پر بن چکا ہے تو اب ہم کریں گے اس کو اون ہمارے الیکٹر میکنٹ یہاں پر اون ہو گیا ہے اور اب میرے پاس اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ نٹ بولٹ ہیں دیکھتے ہیں ہم یہ کام کرتا ہے یا نہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھو سے کام کر رہا ہے اور آپ اس کو use کر کے بہت سارے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھ کے اتنے تین تین بولٹ نٹ بولٹ کو اکٹھے اٹھا لیا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو میرے چینل کو اگر دیجئے سبسکرائب ویڈیو اگر دیجئے لائک تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت